کمیونیکیشن ہے جب ایک سے زیادہ لوگ بات کرتے ہیں اگر میں اپنے آپ سے بات کرتا ہوں تو یہ کمیونیکیشن وہ سلف کمیونیکیشن ہے مونالوگ ہے ڈائلوگ ہے ایک سے زیادہ مونالوگ ہے کلہ ہی بندہ آپ نے نہ لی گلہ کری جاندہ ہے الہام ہے خدا کی بات خدا کی بات سادہ سے الفاظ میں خدا کی بات آئی ہے وہ اس کی ذات کے بارے میں ہے وہ اس کے کام کے بارے میں ہے لیکن یہ خدا کی بات ہے جب خدا بات کرتا ہے تو الہام ہے خدا اپنا راز کھولتا ہے خدا اپنا بھید کھولتا ہے اس کو ہم الہام کہتے ہیں خدا اپنی بات کرتا ہے تو وہ الہام ہوتا ہے الہام بات کرنا اور بات سمجھنا ہے دو طرفہ بات ہے الہام ہے خدا نے اپنی بات کھول دی ہے اور انسان نے وہ بات سمجھ لی ہے کمیونیکیشن ہے کمیونیکیشن ہے خدا اپنی بات کرتا ہے تو سمجھانے کے لیے دکھانے کے لیے بتانے کے لیے وہ کمیونیکیشن وہ نہیں ہے اگر ایک بات کرتا ہے تو دوسرے کو سمجھ نہ آئے بید جو ہے جب تک جس کے دل میں بید ہے وہ نہ بولے وہ بید کھلتا ہی نہیں ہے اگر کھلتا نہیں ہے تو سمجھ بھی نہیں آتی ہے ان کو بتائیں میں کیا سوچ رہا ہوں اور کوئی ٹرائی کرنا چاہتا ہے میں کیا محسوس کر رہا ہوں چلے وہ بتا دیں بس میں یہی دکھانا چاہتا تھا تسی گیس مار سکتے ہو جو میں اس پین نے گیس مار رہا ہے میں کیا سوچ رہا ہوں گیس مار سکتے ہو آپ جب تک میں خموش ہوں تب تک آپ کو نہیں پتا کہ میرے دل میں کیا ہے یا میں کیا سوچ رہا ہوں آپ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ کیا کر لیں گے گیس مار رہا ہوں گے اور کیا ہے آپ جیسے ہماری اس باجی نے کہا آپ سوچ رہا ہے آگے کیا بتانا ہے میں سچی بات بتاؤ میں نہیں یہ سوچ رہا تھا آپ کیا آپ میں سے ہر کیا ابھی سوچ رہا ہے کوئی نہیں بتا سکتا ہے گیس کر سکتا ہے اے بندہ ہس رہا شاہد خوش ہے تو وہ بعد میں مجھے بتاتا ہے ہر ہستہ چہرہ خوش نہیں ہوتا ہے جلو فیر کی کرے بندہ کیا صرف چہروں سے آپ جان سکتے ہیں کہ آپ کے دل میں کیا ہے میں نہیں سمجھتا کہ آپ ہنڈر پرسن بتا سکتے ہیں کہ میں کیا سوچ رہا ہوں ہاں آپ جان سکتے ہیں کہ میں کیا سوچ رہا ہوں کب اور کیسے ایک ہی طریقہ ہے کہ جب میں بتاؤں گا میں یہ سوچ رہا ہوں میں سوچ رہا تھا کہ جب تک الہام کلیر نہ ہوا آگے بڑھنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے یہ میں سوچ رہا تھا لیکن آپ کو کہا ابھی پتا چل گیا ہے میں کیا سوچ رہا ہوں پتا چل گیا ہے کیسے پتا چلا ہے اگر ایک بندے کے دل میں کیا ہے وہ نہیں پتا چل سکتا جب تک وہ بتاتا نہیں ہے تو وہ خدا کا کیسے پتا چلے گا جب تک پتا ہی نہیں ہے اگر ہم ایک بندے کے دل میں کیا ہے وہ نہیں پتا چل سکتا خدا کا کیسے پتا چل جائے گا ہم تو ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کے سامنے ہیں لیکن اس خدا کا جسے یہ آنکھ دیکھ نہیں سکتی ہے مقدس یوہنہ کیا کہتا ہے اے بھائیو خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا دیکھا ہی نہیں ہے مقدس یوہنہ کہتا ہے اپنے خط میں کہتا ہے بھائیو خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا وہ جو خالق ہے وہ مخلوق اس کے بارے میں کیا کہے گی ہم جو محدود ہیں اس لا محدود کے بارے میں کیا کہیں گے یہ مخلوق ایڈی کو اس خالق کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اور اٹھو تو ہاں ویکھیا بھی نہیں ہیں کچھ نہیں کہیں گے اس لئے ہم خدا کو جان ہی نہیں سکتے ہیں ہم خدا کو نہیں جان سکتے اور اگر جان نہیں سکتے ہیں تو پھر سمجھ بھی نہیں سکتے ہیں کیونکہ جب تک آپ کسی کو جانتے ہی نہیں ہیں آپ اس کو سمجھیں گے کیسے ہم مخلوق ہیں وہ خالق ہے تو ہم اس کو کیسے جان سکتے ہیں وہ کون ہے کیا کرتا ہے ہم تو اس کا نام بھی نہیں جانتے نا موسیٰ نے کیا کہا تھا جب اس کو فراؤن کے پاس بھیجا تو اس نے کیا کہا اے خداون اگر میں فراؤن کے پاس گیا تو اس نے پوچھ لیا تینکلر والا کون ہے اس کا نام کیا ہے تو پھر میں کیا کروں گا خدا کا بندہ کیا کہہ رہا ہے میں نے تیرے نام بھی نہیں پتا اس کا نام نہیں جانتے اس کا کام کیسے جانیں گے تو پھر ہمیں کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی ہے کس چیز کی اگر اس کو جاننا ہے اس کو سمجھنا ہے تو پھر ہمیں کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی ہے کس چیز کی جو آج کا ہمارا سبق ہے الہام کی ضرورت ہے اور الہام کا مطلب کیا ہے جب وہ بولے گا وہ بولے گا جب وہ بتائے گا میں کون ہوں میرا نام کیا ہے میرا کام کیا ہے اور جب وہ بولے گا اس کی ساری باتیں پھر کیا ہوں گی ہمارے لئے ایک دفعہ انچی بول دیں الہام ہمارے لئے گا